نمو نمو اسنا تک دیتے ورش کے سنسکرت کے پاٹھے کرم میں سمملت ابھی گائن شاکنطلم کے آج کے پاٹھ میں میں پاون کمار شرما آج آپ کا پناہ سواگت کرتا ہوں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پرثمنک میں دشنت اور شاکنطلا اور ان کی سکھیوں کے بیچ میں وارتالاب چل رہا ہوتا ہے اور اسی کے مددے میں وارتالاب کے مددے میں ہی نیپت سے آواز آتی ہے کہ دشنت راجہ پاس میں ہیں اور اپنے آشرم کے نوازیوں اپنے آشرم کے پرانیوں کی رکشہ کرو کیونکہ یہ دھول جو ہے گر کر کے ولکل وستروں پر جو کی پیڑ پر لٹکے میں ان پر گر رہی ہے ساتھ میں ہی وہ جو ایک ہاتھی ہے وستوتہ جو شکار کے لئے آئے ہوئے راجہ کے سینک انتہادی ہیں رد دیکھنے سے جو بھہیبیت ہو گیا ہے اس ہاتھی کا بھی جو ہے ہاتھی بھی آشرم کے اور دھوڑتا ہے تو وستوتہ ہے اس کو اس وگنے سے آشرم واشیو کو ساؤدھان کرنے کے لئے نیپتے سے بھی آوان ہوتا ہے کہ ساؤدھان ہو جائیے اور اسی کرم میں ساؤدھان کے ایک طرح سے جو ہے وارننگ جسے کہتے ہم تو وہ جاری ہو رہی ہے نیپتے سے اور اس کو شلوک سنکھیا پدھی سنکھیا گنتیس میں ہم ادھیان کریں گے شلوک سنکھیا گنتیس میں مندہ کرانتا چند ہے جو کی امبودی رس اور نکھ کرتا چار چھے سات پریتی ہوئے گی تو اب وچن کر سکتے ہیں تیو را گات پرتیحت تروس کند لگنیک دانتا پادا کرشتا برت تیوالیا سنگ سنجات پاشا مور تو ویگنا ستپس ایونا بھنس آرنگ یوثو دھرمارنیم پروشتی گجا سندنا لوک بھیتا اس کانوے دیکھیں گے سندنا لوک بھیتا ہے ارثات رت کو دیکھنے سے جو ڈر گیا ہے ایسا تیو را گات پرتیحت تروس تیو را گات سے پرتیحت ارثات گرا دیئے ہیں توڑ دیئے ہیں ترو یعنی پیٹ جس کے دوارا ایسا اسکند لگنے ایک دانتا ہے اور جس کا ایک دانت دہینے کندے پر لگا ہوا ہے ارثات دہینے کندے تک ایک دانت گیا ہوا ہے یا اس کا ایک دانت دہینے کندے تک جو پہنچ جاتا ہے یا اس سے لگ جاتا ہے تو اسکند لگنے ایک دانتا ہے اسکند پر لگا ہوا ہے جس کے ایک دانت ایسا اور پادا کرشت ورت تیوالیا سنگ سنجات پاشا ارثات پادوں پیروں کے دورہ آکشٹ کر لیا گیا ہے ورتطی روپ ولے ارثات لتاؤں کا ولے اور اس کے چاروں اور لپٹ جانے سے ہو گیا ہے پاش جس کا بندن شروب جس کا ارثات بہت ساری لتاؤں کا جو کنڈل ہے اس کے چاروں طرف لتائیں کیا ہو گئی ہے اس کے پیر میں لپٹ گئی ہیں بھئی جب ہاتھی دوڑ کر آ رہا ہے تو بہت ساری لتائیں بچوں کی بیچ میں آتی تو ٹوٹتی ہوئی سی اس کے پیروں کے ساتھ ہی وہ رسی نوما اس کے ولے بن گیا ہے ایسا اور بھن سارنگ یوتھ ہے بھن سارنگانہ یوتھ ہے یہ انسہ بھن سارنگانہ یوتھ ہے ارثات مرگوں کا سموہ جس کے دورہ بھن کر دیا گیا ہے چن بھن کر دیا گیا ہے دوڑنے سے جو تیتر بیتر ہو گئے ہیں مرگوں کا سموہ جس کے دورہ ایسا گجہ ہاتھی نہ تب سے مورتہ بگنائیو ہے ہمارے نہ ارثات ہمارے اسمت سبد کے سشٹی وقتی بوچ میں بھی کلب سے بنتا ہے اسمہ کم کے ستان پر تو ہمارے تپسہ یعنی تپسیاں کا مورتہ ہے مورتیمان بگنے کی طرح مانو ہمارے تپسیاں میں کیا ہو گیا ایک دم سے بگن آگیا ہو گیا ایک دم سے ہاتھی کہانے سے سب شانت تپسوی جو اپنے کارے میں لگے ہوئے ہیں دھیان اتیادی پوجا اتیادی ان کی سب ایک دم سے ہاتھی کہانے سے پوجا اتیادی میں سب تپس سے ہمیں بگن ہو گیا ہے ہمارے مورت ساکشات ہمارے بگنے کی طرح دھرم آرنیا میں دھرم بن میں تپو بن میں پربیش کر رہا ہے ہمارے ساو دان ہو جائیے اشرم باسیوں آجا نکٹ ہیں شکا رہے تو ساتھ میں یہ دوڑ کر کے ترت کے دیکھنے سے ہاتھی بھی اشرم کے اور گوس آیا ہے اشرم میں پربیش کر رہا ہے پربیش کرتا ہے تو سندھ نالوک بھی تیورا گات پرتیت ترو اسکند لگنے کے دن تا ہے پاداکشٹ برتیتی والی آسنگ سنجات پاشا ہے من سارنگ یو تھا ہے یہ پانچوں جو شبد ہیں بستوطہ گجگے وشیشن اور گج وشیش اور گجہ دھرمارنیم پربیشتی مکھے واقع ہے ہاتھی جو ہے دھرمارنیم میں پربیش کرتا ہے مکھے واقع ہے گجہ کرتا ہے پربیشتی کریا ہے تو یہاں پر بستوطہ چونکہ دشن تراجہ جو ہے وہ ہے آسنگ کے نکٹ آ گیا ہے اس کے رت کو اور اس کی سینہ کو دیکھ کر کے ہاتھی چونکہ جنگل میں رہتے ہیں شکار کے کارن گھبرا گیا ہے تو بھاگ کر کے آسنگ کیوں کو دوڑا ہے اور اس نے رستے میں کہیں پیڑوں کو گرا دیا ہے اس کا ایک جو دان تھے وہ ہے اپنی کندے پر لگا ہوا ہے اور اس کے پیڑوں میں نیک لتاؤں کا جو ہے لگا ہوا ہے لتائیں لپٹی ہوئے ہیں جس سے مرگوں کا سموچھن بھننے کر دیا گیا ہے ایسا گج آتی جو آشم میں گھسایا ہے یہ بات یہاں پر کئی جاری ہے اس کی بھاکیاں دیکھیں گے سندن ارثات رثت سے آلوکات درشنات بھیتا ترستا ہے رت درشن بھیتا ہے ترستا ہے رت درشنات رستا ہے آتھا تیورا گھات پرتیحت تروہ تیورا گھات پربل آگھات نشت پادپا ہے اسکند لگنے کے دن تا آتھا اسکند پہ لگ گیا ہے کند پردیش سنسرشت ایک دن تا ہے دکشن پارشو بھاگ سنسکت ایک دن تا پادا کرشت ورثتی ولیہ سنگ سنجات پاش پادا بھیام کرشت چرنا کرشت لتا کندل لتا ولیہ لتا جال سمنت پری ویشت سنجات پاش ہے پادا کرشت ورثت ورثت ولیہ سنگ سنجات پاش ہے آرث پیروں کے دوارہ چرنا کرشت اس کو ٹکڑوں میں باٹ کریں تو ہم آسان سی ویکھ کر پای کر کر کرشت ورثت ولیہ پادا کرشت ورثت ولیہ لتا ولیہ آسنگ سمنت پری ویشت سمنت پری ویشت پاش بندنم بندن تو چرنا کرشت ورثت ولیہ سمنت پری ویشت بندن 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 سارنگ یو بند سارنگ یو بند مرگ سمو گج ہست نه اسم آکم تپس تپس آیا مور ساکش آت بگن باد ایو یتھا دھرمان رنیم تپو ونم پر ویشتی آگ اچھتی تو یہاں پر جو ہے ساکشات مانو وگن کی طرح تو یہاں اتپریکشہ لنکار مکھتا ہے اور انپرا ستی دی بھی ہیں ساتھ میں جو ایک طرح سے چونکہ وارت شکر کن تلا کی بیچ میں سماپ ہونے کا ایک طرح سے یہاں ہے پراکرت سگنل جو ہے ایک طرح سے پراکرت پراکرت روپ سے کیسے وارت الاؤ کو سماپ کیا جائے تو کوی کا چاتور ہمیں یہاں دیکھ نے کو ملتا ہے کہ ہاتھی کی ہوتی ہے ہاتھی کا پرویش ہوتا ہے تو ستا ہی یہ جو مجھے کھوجنے والے جو ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے تھے پورو آسی میرے کو مجھے کھوج تیوے تپ ان کو گیر رہے تپ ان کے آس پاس پہنچ گئے ہیں بہت پرت شام مجھے مجھے لوڑ جاؤں گا پرت ہم بہت ہم جو اپنی جانے کی آگیا پردان کی راج آس سم بھرم گچ بھو 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 سب جائیے ہم بھی آش سم بھو سم بھو 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 جس کا آتھتی ستکار نہیں ہوا ہے ایسے آپ کو دوبارہ درشن کے لیے ہم بتانے میں پرارت نہ کرتی مجھے 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 ہم نے ابھی آپ اپست تھی تو یہ پھر بھی آپ کا ستکار نہیں کیا پنا آپ درشن دیں اس لئے نمیت آپ نیویدن کرنے میں لجہ محسوس کرتی ہیں آپ کو پنا درشن کے لئے پرارت نا کرتی میں لجہ ہوتی ہے تو راجہ کہتا ہے مام ایو ایسا نہیں درشن ایو بھو تی نام پور سکرط میں آپ کے دیکھنے سے ہی ستکرط ہو گیا ہوں شکونت اللہ راجہ نام اولو کے انتی سوی آجم ویلم سکی بھیام نشکران تھا شکونت اللہ راجہ کو دیکھتی ہوئی کپٹ پور وک یا تھوڑے بہانے سے دیکھتی ہوئی تھوڑا سب بہانے سے ویلم کرتی ہوئی کہ تھوڑا سمیں اور مل ہوگیا ہوں جب تک میرے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا دور نہیں تھوڑا کے پاس ہی ان کو ٹھہراتا ہوں روکتا ہوں شکونت اللہ ویابار آتما نم نیور تی تم میں شکونت اللہ کے ویابار سے شکونت اللہ کے پریم ویابار سے اپنے آپ کو روکنے میں سمرت مجھے اس میں اب شکونت اللہ کے ویشے میں مجھے شکونت اللہ کے ویشے میں مجھے اور ادھک آگے بڑھنا ہے اس لئے میں شکونت اللہ کے ویشے میں جو اپنا پریم پرسنگ اس سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں تو آگے پھر کیا کہتا ہے انت ہوں گچھت پورا شریر دھا وط پس چ سن ستم چ تا چ چ آنچ کم اپنی پورا گچھتی پرانت پورا گچھتی پورا گچھتی پرتی ویرودی ہوا ہوا جب چل رہی ہو ہم جس دشا میں جا رہے ہیں اس سے ویپریت ہوا چل رہی ہو تو دھج تو آگے جائے گا لیکن دھج پتا پیچھے کی اور جائے گی تو اسی طرح پرتی ویرودھ یا ہوا کے ویرودھ لے جاتا ہوا جو کتو ارث چین سے ہمارے یہاں بیاپار ہوتا تھا تو یہ گنوس اندھان کا ویشہ ہے تو چین کے وستر ہے اس کی طرح کیونکہ پتلا کپڑا لگا دیا جائے گا تو نشید روپ سے دھج آگے جائے گی تو ہوا کے ویرودھ سی چونکہ ہوا ویپریت دشا چل رہی تو پیچھے کے اور جائے گا تو ویسے ہی پرتی وات م نی م آن سی دھج کا ہوا سے ویپریت لے جاتے ہوئے دھج چین وستر کی طرح پیچھے کی اور جاتا ہے میں آگے جا رہا ہوں میرا من پیچھے کے اور جا رہا رہا ہے جیسے کی اس کی طرح جیسے جو دھج ہے وہ ہوا کے ویپریت چلتا ہے ہوا کے سامنے چلا جا رہا ہے لیکن اس کا وستر چین آن شک ہے دھج کا پیچھے کی اور جا رہا ہے تو یہاں بہت سندر اپما جو کبھی نے راجہ کے دورہ اس کے من کے بشے میں دی گئی ہے پاتر کے اپنے من کی تلنا کی بیا کی دیکھیں گے ہی یتا مم دشان تس شریرم دے ورش میں وگرہ پورا اگرے گچھتی چیت منست چت پرتی واتم وائی وردھم نی مانس گم مانس یا اوہ مانس چین آن شک چین نیرمی سکش شوم پرتی 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 مانس دی گچھتی یہاں پر آریہ چند ہے اور جو ہے شریر اور من میں یہاں پر سمبند نہیں ہونے پر بھی سمبند ہونے پر بھی سمبند بتانے پر اتش یوکتی الانکار ہے اور اپما الانکار اس فٹ ہے اس پور میں میں بتا دیا ہے چین آن شک کے ساتھ راج نے اپنے من کی تلنہ کی ہے اور اس ہی کے ساتھ جو ہے اتن شکرانت سر یہ کہہ کر سب پاتر من سے نکل جاتے ہیں تو اتن پرت پرت جاتا ہے تو پور روپ ہو جاتا تو یہاں پر بھی وہی جو ہے پور روپ سندھی ہو رہی ہے پہلے اتت ہوا ہے پھر پور روپ سندھی ہو کر کے اوگرہ لگا ہوا ہے تو اس طرح بہت دھنیوات جے تُو بھارت جے تُو سنسکرط بھارت